السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ آدے سے زیادہ گزر چکا ہے اخیری عشرہ قریب آ چکا ہے اخیری عشرہ میں اعتقاف کرنا سنت موکدہ القفایہ لہذا میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جو اعتقاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں تین مختلی حضرات ہیں اسی میں سے انتخاب کر لیا جائے رومیس کو اعتقاف کروایا جائے اگر ان مختلی حضرات میں سے کسی کو کوئی عذر ہو تو ان کی جگہ پر کسی اور کو اعتقاف کروایا جائے اور ان کو ہٹا دیا جائے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو نہ بڑھایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ذرا برابط بھی ٹھیل دی جاتی ہے تو باداروں میں مارکٹوں میں حجوم درحجوم عورتوں بچوں اور مردوں کے جھنڈ کے جھنڈ باداروں میں آ جاتے ہیں اور یہ شوشل ڈسٹنس کے بھی خلاف ہے لوگ ڈاؤن کے بھی خلاف ہے اگر اس طریقے سے بے درتی بھی بڑھتی گئی تو بیماری کے بڑھ جانے کا اور بے قابو ہو جانے کا پورا امکان ہے اس لیے میری مسلم برادروں سے گزارش ہے کہ عید کا وقت قریب آ رہا ہے آپ اس وقت عید کو سادگی کے ساتھ گزاریں عید کو سادگی کے ساتھ منائیں خریدی کا موقع بعد میں لوگ ڈاؤن کے بعد ملے اس وقت کریں ابھی خریدی کے لیے حجوم یا باداروں میں مارکیٹ میں بھیڑ نہ کریں سادگی کے ساتھ عید کریں اور اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو آناد راشن پہنچانے کا کام کریں تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور صحیح معنوں میں عید وہی ہوگی کہ ہم اپنے بھائیوں کی دیکھوال کر سکیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہر محلے میں کمیٹی بنا لی جائے گاؤں میں بھی کمیٹی بنا لی جائے تاکہ لوگ مارکیٹوں میں باداروں میں میں بے محابہ اور بے ترتیبی کے ساتھ مارکیٹوں میں نہ آویں اس کا خاص خیال لکھا جائے مارکیٹوں میں بے محابہ اور بے محابہ اور بے محابہ